اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز آج آپ کے ساتھ ایک بڑی مسئدار سی ریسپی شیئر ہونے جا رہی ہے اور اسے ہم کہتے ہیں چکن سٹریپس ٹھیک ہے یہ میں بچوں کے لیے خاص طور پر بنا رہی تھی آج چونکہ موسم بہت اچھا تھا تو میرا دل تھا کچھ اچھا سا بنانے کا آپ بھی اس کو اس طریقے سے بنا کے کھائیں مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو یہ بڑے مسئے کے لگیں گے دیکھیں آپ نے سب سے پہلے تو بونلیس چکن لے لینا ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے اس کی شیئر سٹریپس کاٹ لینا ہے اس کے بعد سارے سٹریپس آپ نے کاٹی بھی نہیں تھی ان سب کو اپنے ایک باؤل میں ڈال لینا ہے ٹھیک ہے اب باؤل میں آپ نے جو سپائسیز اٹ کرنے ہیں وہ ذرا دھیان سے دیکھنا ہے آپ نے ادھرک لسن کا پیسٹ ڈالنا ہے اس میں اس کے ساتھ ہی آپ نے اس میں نمک اٹ کر دینا ہے ایک بات یاد رکھیں کالی مرچ ڈالنی ہے اور ساتھ آپ نے یہ پیپرکی پاوڈر ہے ٹھیک ہے پیپرکی پاوڈر اسی لیے ہم ارام طور پر ڈالت پھر آپ نے اس میں کشمیری لال مرچ ڈالی ہے اس لیے کہ اس کا جو کلر ہے اس سے بڑا اچھائے گا پھر آپ اس میں تھوڑا سا سرکہ ڈال دیں سویا سوس ڈالیں اس کے ساتھ چلی سوس ڈالیں دیکھیں ان تینوں کا مکسچر جو ہے جب آپ اس کو کمبائن کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی مزیدار سا اس کا مکسچر بنے گا اور بڑا مزیدار لگے گا جب آپ اسے کھائیں گے اب آپ نے اس میں ایک کپ میدہ ڈال لینا ہے اس کا نائ proceed اس کے ساتھ اس کے مدار سا مکس کرنا پھر آپ نے نمک ڈالا کالی مرچ ڈالی اسم میں پھر اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ارام ارام سے اس کو آپ نے ہلانا ہے تھوڑسی کشمری لال مرچ ڈال دی اسمیں پھر آپ نے ایک انڈا لینا ہے انڈا لے کر آپ نے اسی کو بیٹ کر لینا ہے بیٹ کر کے اسی کی فرائنگ کی طرح جاتے ہیں آپ نے scottie اس کو سیکھنے آپ نے اچھے سیکھ رہا ہے فرائنگ میں سب سے پہلے آپ نے ایک سٹرپ لے کر اسے مہدے میں ڈپ کرنا ہے پھر اس کے پر انڈے کی کوٹنگ کرنی ہے اور دوبارہ سے آپ نے اس کو پھر میدے میں کوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور بڑے اچھے سے کرنا ہے کہ اس کے بڑے اچھے سے جو ہے وہ کرمز بنیں اب آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ابھی آپ نے فوراً اس کو ہلانا نہیں ہے ٹھیک ہے دو تین منٹ آپ نے سٹے کرنا ہے یہ اچھے طریقے سے جب آپ کو پتا چلیے نا کہ ریڈ ریڈ سا ہونا شروع گیا پھر آپ نے اسے فرائنگ کرنا ہے دیکھیں فرائنگ کے بعد کتنی اچھی اس کی شکل لگ رہی ہے یہ ہمارے تیار ہیں اگر آپ کو اچھی لگی ہو میری ڈی ایس پی تو آپ اسے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کو اپنی نئی ویڈیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں دیکھیں شکل سے ہی کتنے مزے کے لگ رہے ہیں آپ بھی اس کو ضرور بنائیں